فلم کے لیے فضلی صاحب قریب فضلی صاحب نے ایک پروگرام میرا سنا تو اس میں انہوں نے زیر بخاری صاحب نے فرمایا کہ میں فضلی صاحب ملنا چاہتے تم سے تو میں گیا انہوں نے ٹیسٹ لیا اور فوران ہی سیلیکٹ ہو گئے اور یہ کیریئر آغاز ہو گئی آپ نے ریڈیو سے شروع کیا پھر آپ فلمز میں آئے جب آپ نے فلم شروع کی سکسٹیز میں تو آپ دل پھینک مرد تھے کہ آپ عاشق مزاج تھے کہ آپ کہتے ہیں نی نی بھئی میں سے بات نہ کرو میں بابوزوں اس وقت اور پہلی فلم جب ریلیز ہوئی ہے تو میں ایک بڑی اچھی بات جو ہے وہ یہ کہ اس کی اوپنگ فاطوہ جینا نہیں کی تھی بچہ تو میں ان کے ساتھ بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا تو میں اپنے آپ کو اتنا برا لگا میں بھاگیا لیکن دوسری دن محلوب یہ ہوا کہ ایک ایسا آدمین جس نے زندگی میں تین سو ساڑھے تین سو روپے سے زیادہ نہیں کمائے ریڈیو سے اور باہر سروی سے کرکے ایک دن کے اندر ایڈوانس مل جائیں ان دنوں میں تو یہ تو بہت عجیب تو میں نے باتتا شروع کی پیسے الحمدللہ وہ عادت آپ کی گئی نہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ باوزو میں آج تک ہوں ہم باوزو کے بارے میں ایک بات ہوں وہ جو ایرانین ایکٹرس ایک آئین تھی جن کے ایرانین پروڈکشن کی تھی تو یہاں بڑی خبر گرم تھی کہ محمدلی صاحب بلکل عشق میں فریفتہ ہو گئے اور ایران جانے والے ہیں وہ انسائیڈ فریفتہ تھے نا آپ فریفتہ تھے کہ وہ فریفتہ تھے وہ فریفتہ تھی تو مجھے آئی ہیڈ ٹو تہران تو فائنڈ آؤٹ کے ساتھی ڈیٹیل تو معلوم یہ ہوا کہ وہ فریفتہ تھے تو وہ پارٹ ٹائم فریفتہ تھے وہ خراب کرتا چاہتے ہیں کب آپ کو اور کتنی دفعہ احساس ہوا کہ آپ ایک حسین و جمیل مرد ہیں کبھی دیکھیں خدا کیا میں نے جتنی دفعہ آپ کو دیکھا ہے کبھی دیکھیں کبھی دیکھتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں کبھی دیکھتے ہیں وردہ میں جب آئی نہ دیکھتا ہوں تو میں آج تک آپ یقین مانیں گے کہ میں اپنی کوئی بھی فلم مکمل اسکرین پر نہیں دیکھتا کیوں میں اتنا پہلی فلم میں اٹھ کے بھاگ گیا تھا بہت برایا ہے لیکن یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حسین ہوتے تھے کسی زمانے میں مجھے تو آپ کو شاید نہیں یاد ایک دفعہ انیس سو بہتر تیہتر میں آپ زفر صاحب کے دفتر آئے تھے بینوئی کا ایشو تھا تو مجھے میں دو تین دفعہ آپ کے ساتھ ہائی کورٹ میں گیا ہم سپریم کورٹ میں گیا مجھے ایک آدم نے پوچھا کہ محمد علی تیرا پراہ ہے ہم نے بالکل آم ہی بھر لی ہم آج تک انکاری نہیں ہوئے آپ کیسے کیا سکتے ہیں اب کورٹ کر کے